موم لینچنگ کے ایک بڑے اجگر کا مو بند کر دیا گیا اس پہ سپیشل تھینک سے نگر تھانا کو نمسکتہ دربھنگا سمچار میں آپ کا سواگت ہے بیتی رات دربھنگا میں ایک بہت بڑا حادثہ موم لینچنگ کا ہونے سے بچ گیا کھٹنا اس طریقے سے ہے کہ لالباک کبستان کے پاس سے چوبیس تاریخ کو ایک گاری چوڑی ہوئی تھی اور آج جھگروہ مسجد میں ایک پیک اپ میں ایک ویکٹی جس نے اس گاری کا پارٹ یا پرجہ یا گاری خریدا وہیں پہ لالباک کا ایک ویکٹی نے اس کو پکر لیا رنگے ہاتھوں اس گاری میں وہ پارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم یعنی دربھنگا سمچار اور دینک بھارت کی ٹیم گزر رہی تھی لوگوں کو سمجھایا لیکن ایک لڑکا جو ڈرائیور تھا وہ بات اس کو نہیں سمجھا اور گاری کو اتنی تیجی سے لالباک کبستان کے پاس جہاں پہ وہ محلہ تھا وہاں لے گیا ہم نے اسے سمجھایا کہ اگر اس لڑکے نے چوڑی کیا ہے تو کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا ادھکاری آپ نہیں دیتا آپ اسے ایک دو تھپر مار سکتے لیکن اس کے بعد اسے کانون کے حوالے کیجئے لیکن لوگوں پر کافی زیادہ گصہ تھا نگر تھانا وہاں چند منٹوں پہ دربھنگا سمچار نے فون کیا اور چند منٹوں میں نگر تھانا کی وہاں ٹیم پہنچتی ہے تصویروں میں دیکھ سکتی وہاں پہ جو سمجھدار رہتی تو ان کو سمجھایا یا پیار سے کی سمجھئے اگر اس نے چوڑی کیا ہے چوڑی کا سمان برامت کیا جائے گا اور آپ کی جو گاری چوڑی ہوئی تھی وہ آپ کو واپس کی جائے گی لیکن کانون لینے کا ادھکار کسی کو نہیں ہے وہاں راتری گستی میں جو تھانا پرواری تھے وہ وہاں موجود تھے اس تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور تمام لوگ گصے میں تھے لیکن سمجھداری دیکھا کر کے عام زندہ نے بھی اور تھانے کے جو ادھکاری تھے سپیشل تھانک سے نگر تھانا کے تمام پولیس والوں نے جو اپنی یہاں پہ ایکٹیونیس نے دیکھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دربنگا پرساسن ہمیشہ تیار ہے لیکن صحیح سمیے پر کوئی خبر دے تو اپراد کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتا اپراد ہی کو رکا جا سکتا ہے آگے کا حالات ان تصویروں میں دیکھیں اور سمجھئے اور یاد رہے بھیر کا حصہ نہ بنے اور موب لینچنگ جیسی گھٹناوں کو ضرور رکے کیونکہ یہ گھٹنا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھیر کے غصے میں کوئی اور اپراہت کر کے نکل جائے گا اور پوڑے بھیر کے اوپر ایک کالا دببہ لگ سکتا ہے آگے کالا دببہ سمیریں بیان کریں ساہ آسکر ساہ ساہ رحیلا روہیلا روہیلا خیدر آب خیدر آباغ موسیقی 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 موسیقی